آج ہم بات کریں گے کون سے وہ پانچ بول ہیں جن کو پاکستان نے آئندہ 2021 کے آنے والے سال میں ان کی پرفارمنس کی بیس پر ٹیسٹی میں جگہ دینی چاہیے پھر ساتھ جڑ رہے ہیں پوری ویڈیو دیکھتے رہے ہیں میں وہ پانچ نام آپ سے آج شیئر کروں گا جن کی بہت عالق پرفارمنسز رہی ہیں کیوئی ٹروفی میں اور ڈومیسٹک کرکٹ میں اور ایٹنگ ٹائم آگیا ہے کہ ان کو شاید ایک چانس ضرور پاکستان دے تاکہ وہ بھی اپنا لوہا منوا سکیں ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کا سرفقر سے بلد کر سکیں میں ہوں آپ کا سہوہ سلمان خان پاچھا دیکھتے رہے ہیں ساتھ جڑے رہے ہیں میں حاضر ہوتا ہوں دو مینٹ آجی حاضر ہوگئے ہیں واپس میں واپس آپ کے ساتھ آگئے ہیں دو مینٹ میں کیوں کہہ کر گیا تو کیونکہ پانی پیناتا تو ٹائم لگ جاتا ہے برحال شروع کرتے ہیں پہلے نام لوں گا میں آف سپنر کا پاکستان سکلین مشتاک کے جانے کے بعد سے اور سعید اجمل کے جانے کے بعد سے ایک بڑی کشمکش کا شکار ہے ہمیں ایک اچھے آف سپنر نکل کے نہیں مل رہے ہیں آ کے نہیں دے رہے ہیں کوئی ایسا آف سپنر نظر نہیں آرہا جو آئے اور اپنی نپی تلی گیندوں سے گیم پھسائے اور وکٹ ٹیکنگ ایبیلٹی بھی جو ہے وہ پاسکے ہسٹری میں آپ نے دیکھا ہی سعید اجمل اور سکلین مشتاک نے پاکستان کو کہیں میچیں جاتا ہے اب ایک نام اپرتب آیا ہے جو کیوئی چوفی میں سب سے زیادہ وکٹیں بھی لے گئے ہیں ساجد خان کے پی کے لیے انہوں نے کھیل آیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے شاندہ پرفارمنس دیکھے گیارہ مچوں میں سکسی سیون سٹاسٹھ وکٹیں اٹھائی ہیں اور میخان میں بنتا ہے تھوڑا ان کا ٹیم میں آنا اور کیمپ کے خریب آنا تاکہ وہ بھی کچھ ایکسپیرنس پاس سکے اسپیشلی اگر ہم جو ہے سیزی سریز آ رہی ہے ساتھ افریک اگینز دیکھتے ہیں کیا وہ پاکستان کے پلانز میں شامل ہوں گے یا نہیں لیکن ان کی آخری وکٹ کی بردولت کے پی کے اپنا فائنل ٹائی کر پائی تھی سینٹر پنجاب سے تو منٹلی وہ دیفنی ٹف ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا ٹیلنٹ انٹرنیشن کرکٹ پہ بھی آتا ہے نظر اور کیا وہ کامیاب ہو پاتے ہیں دوسرے بال کی طرف چلتے ہیں وہ ہیں سپنر ایک اور سپنر کی بات کروں میں وہ نومان علی ہم نے دیکھا زفر گوھر نے اپنا ڈیبیو ضرور کیا نیزلینڈ میں ٹف کنڈیشن تھی ان کو میں اتنا زیادہ خسروان نہیں ٹھہراؤں گا لیکن نومان علی ایک ایسے بالر ہیں جو کافی عرصے سے پرفارم کر رہے ہیں اور انہوں نے نوردن پاکستان کی جو ہے وہ کپتالی بھی کری ہے اور وہ کانسٹنٹلی جو ہے وہ آلہ سے آلہ بالنگ کراتے ہوئے لیفٹ آن سپنر ہیں سکسٹی ون وکٹس اس سیزن لے گئے ہیں اور ان کا بھی مجھے لگتا ہے کہ چانس تھوڑا سا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے سپیشلی محمد وسیم سیلیکٹر ہیں وہ سیلیکٹر ہو گئے ہیں اور وہ نوردن پاکستان کے کوچ بھی کیوئی ٹرافی میں تھے تو کیا وہ ان کو چانس دیں گے ان کے فیورٹ پلیئر ہیں وہ دیکھا جائے گا آنے والے دنوں میں تیسرے بالر ایک اور سپنر اور آپ برا مت باریے گا میں سپنر کی طرف کیوں جارہوں لیکن پاکستان کا ایک زمانے میں سپنز کا بہت ایک نام ہوتا تھا اور ہمارے سپنرز ہمارے واز بورگ ایسے سپورٹ کرتے تھے کہ وہ گیم ہمیں جتواز جاتے تھے لیکن یاسر شاہ کے ڈیکلائن آ گیا ہے اس طرح بالنگ نظر نہیں آ رہی اور ہمیں اب اپنی ریزورسز جھونی پڑ رہی ہیں شاداپ خان ایک بیٹنگ فوکسٹ زیادہ نظر آتے ہیں اور بالنگ میں اتنی وکٹیں نہیں لے پاتے ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ایک وکٹ ٹیکنگ سپیلٹ دون سکے زاہد محمود نے بہت عالی صدر پنجاب کے لئے دیئے اس سال اور نو دس بیچوں میں باون وکٹیں انہوں نے اٹھائی ہیں اور کچھ گیندیں ان کی اتنی عالی تھی جو لوگ یوٹیوب پہ کیوچ رافی دیکھ رہے تھے وہ کلپس شیئر کرنے سے نہیں تھکے ہیں تو یہ ایک اور نام ہے زاہد محمود اور جب پاکستان آئی تھی زمباوے تو ان کی سیلیکشن بھی بہت باتیں ہوئی تھی کہ ان کو کیوں نہیں لیا گیا کہ پاکستان نیوزرنٹ گئی ان کی سیلیکشن میں بات ہی ہو کہ ان کو کیوں نہیں لیا گیا کہ مزبا کی گوڈ بوکس میں کیوں نہیں تھے یہ میں نہیں بتا سکتا اب تھوڑی امید جاگی ہے کہ محمود وسیم کہانے کے بعد شاید یہ بھی نظر آئیں چوتھے پلئر سب کے مانے جانے پہچانہ نام حسن علی ایک سال سے وہ کرکٹ سے دور ہیں پاکستان کی ٹیم سے دور ہیں اور اب انہوں نے کیوی ٹروفی میں اپنا شاندار کمباک کیا اور کپتانی پاتے ہی ایک ایسی پرسنالیٹی اپنی شو کری جس سے نہ صرف ان کی ٹیم کو فائدہ ہوا بلکہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بہت اچھی امید بن گئی ہے کیونکہ پاکستان کی جو پیس بیٹری کی جو پرفارمنس رہی ہے پچھلی تین سیریوزوں میں اس کے بعد حسن علی جتنا جلد ٹیم میں لانا چاہیے اتنا بیٹر ہوگا پروائیڈ اگر وہ انجر نہیں ہوتے لیکن یہ ایک بڑا نام ہے جو آنا چاہیے ٹیم میں کیونکہ انہوں نے نو میچز میں 43 وکٹس لی ہیں جس میں سے وہ پانچ میچزوں میں انہوں نے بہت عالی پرفارمنس آخر کی دی ہے اور اپنی فارم کو پایا ہے اور سینجری بھی کری ہے فائنل میں ان کی سینجری کی بدولت وہ میچ ٹائی ہوا پانچوں نام میں لاؤں گا جو شاید ٹاپ فائی پرفارمنس میں نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ زیادتی سالوں سے ہو رہی ہے بلکل اسی طرح کی زیادتی جو ہم فواد عالم کے ساتھ دیکھتے آئے ہیں یہ بھی ایک ایسا نام ہے پاکستان کرکٹ کا تابش خان اس وقت پاکستان کے پلینگ جو کرنٹلی پلینگ پلیئرز میں سب سارے فرس کلاش وکٹے فائیو ڈائنٹی سری حاصل کی ہوئی ہیں جاسر شاہ نے ان کے بعد پانچ سو چھ وقتے لے کے تابش خان نمبر ٹو پہ ہیں پلیئرز ہور کرنٹلی پلینگ فرس کارس لسٹ پہ اتنی ساری وقتے لینے کے بعد اگر آپ پاکستان ٹیم کے کیم تک بھی نہیں آر سکتے تو اس میں پسند اور ناپسند کا رجحان نظر آتا ہے مجھے لیکن اس میں ٹیلٹ کی خضر نظر نہیں آتی تو بیرہ یہ میرا ایک چھوٹا سا نالیسس ہے یہ وہ پانچ نام میں دیکھ رہا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں نظر آئیں آپ کیا مجھ سے اگری کرتے ہیں ڈسگری کرتے ہیں کومنٹ کا باکس کھلا ہوا ہے کھل کے اپنی رائے دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں سبسکرائب کرنے نہ بولیں میں ہوں آپ کا حسلمان خان انشاءاللہ اگلی بار میں حاضر ہوں گا پانچ وہ بیٹسمنٹ کا نام لے کے جن کو پاکستان نے چانس دینا چاہیے دو ہزار اکیس کے سال میں پہنچ ہو گیا آپ کا ایک بار پھر باشر دیکھنے کا میں ہوں آپ کا حسلمان خان خدا پیس